اساملی امید سوشل مڈیائی فیملی تو ایسے معاملات میں اگر آپ ہم سے پریشان ہیں اس کا کوئی خوف و حراسات پر تاری ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے خوف و حراس کے آدھا قرآن پاک اور سنت کی روشنی میں کیونکہ قرآن پاک ایک مکمل ذاتہ حیات ہے اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کس کے توسط سے ہمیں یہ عملی نمونے کے طور پر ملا ہے تو قرآن پاک پڑھنا ہے اور اس کا عملی نمونہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان سے ان کا عملی نمونہ لے کر اپنے این مسائل کا حل ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جب آپ کو کوئی مصیبت دربیش ہو کافروں کا ظلم سے آپ پریشان ہو کسی ظالم کے ظلم سے پریشان ہو کسی فتنہ انگیزی کے شرکہ آپ کو خوف ہو اپنے کاروبار کے ڈوب جانے کا آپ کو خوف ہو قدرتی آفات سے تفاکاریوں کا آپ کو خوف ہو تو اپنی سطحی تدبیریں کرنے کی بجائے مومنانہ بصیرت سے ترغیب حاصل کریں اور اپنے مسائل کا حل تراش کریں قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی مسائل اور پریشانیاں ہیں یہ آپ ہی کے کردوتوں کا نتیجہ ہے تو مومنوں اللہ کی طرف پلٹو اب پلٹنے کا مطلب ہے توبہ استغفار کرنا اپنے گناہوں سے سیکھنا ارگریہ و زاری کرنا اور اپنے رب کی طرف پلٹ کے آ جانا جب گناہوں میں پسی امت اللہ کی حضور اپنی شرمندگی کے آنسو نتامت کے آنسو لے کر پہنچتی ہے تو میرے رب کریم کی ذات اسے قرآن پاک میں استغفار توبہ کرنے سے اس کو تشبیح دیا گیا ہے تو ہمیں مومنانہ اسلام کو کسی بھی کافر کے آگے نہیں جھکنا ہے بزدلی نہیں دکھائی ہے بلکہ ہمیں اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے نتامت کے آنسو پہانے ہیں اور قمر بند ہو کے ان اخلاقی گناہیوں کی خلاف ہمیں قمر پستا ہونا ہے اپنے گناہوں کی جنگلگی کو دھونا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو دو چیزوں سے تابیر کیا ہے ایک دنیا کی محبت اور دوسرا موت سے نفرت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت دور نہیں ہے جب کفا کمیتوں پر اس طرح سے پھوٹ پڑیں گی جس طرح سے بھوکے دسترخان پر پھٹ پڑتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اس کو تعداد میں اتنے کم ہوں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں گو کہ تمہاری تعداد زیادہ ہوگی لیکن تمہارا وزن سلام میں تیٹھ کے ہوئے تن کو کے برابن ہو جائے گا اور تم میں کم ہمتی اور پستی آ جائے گی کمزور ہو جاؤ گے تو انہوں نے دریافت کیا کہ ایسا کیوں ہوگا یا رسول اللہ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت کرنے لگو گے تو اس طرح سے کفار کے دلوں سے تمہارا جو روح ہے وہ نکل جائے گا نفس پرستی عیاشی عورتوں کی حکمرانی سے اپنے معاشرے کو پاک کیجئے اور اپنی اجتماعیت اجتماعی قوت کو مضبوط سے مضبوط کر کے اپنی ملت کو اس روح سے آجزان کیجئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے حکمران نیک ہوں گے تمہارے کچھ حال لو فیاض اور سخی ہوں گے اور تمہارے واہنی معاملات واہنی مشاورت سے تیہ پائیں گے تو تمہارے لئے زمین کی پوشت یعنی زمین زمین کی گوت سے بہتر ہے یعنی آپ کے لئے زندگی آپ کی موت سے بہتر ہے لیکن اگر تمہارے عمران حکمران بد کردار ہوئے بخیل ہوں گے بدنیتی آ جائے گی اور تمہاری ہاتھ فیصلے تمہاری عورتوں کے ہاتھوں میں ہوں گے تو اس کے لئے تو اس وقت تمہارے لئے زمین کی گوت زمین کی پوشت سے بہتر ہے یعنی کہ اس زندگی سے موت آپ کے لئے بہتر ہوگی جب بھی وفاہ کا خوف ہو تم اس قرآن دیجئے کسی بھی خوف و حراس کو خود پر حالی نہ ہونے دیجئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی بلعدمی یا کوئی مصیبت ہو تو اس میں کچھ سمجھنا آرہا ہو تم مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کی طرف دیکھیں قرآن پاک سے گارڈ لائن حاصل کریں اور جو کہ انگلوی نمونے کے طور پر ہمارے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سلام کی چکی کو جب گھردش میں دیکھیں تو قرآن پاک سے تربیت حاصل کریں جل تمہارے حکمران ایسے ہو جائیں گے اور تمہارے حکمران تمہارے فیصلے کریں گے اور تمہیں حق کی راہ سے بھٹکا دیں گے تو ایسے میں حق کی راہ سے کبھی بھی منکر نہ ہونا ڈٹ جانا تو صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تو آپ نے کہا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے وہ آریوں سے کٹا گیا سولیوں پہ لٹکایا گیا لیکن وہ حق سے نہیں ہٹے تھے اسی طرح سے ہمیں بھی سینہ سپر رہنا ہے